جائے گردے اسٹیج کے بیچ میں ایک اونچے میج پر سوامی جی مہاراج کا آسن لگایا گیا سوامی جی مہاراج کے اگل وگل تین کرسیاں تھی تین تین کرسیاں دونوں طرف سوامی جی مہاراج کے آسن کے نیچے سنکھ والا پردہ لٹکا ہوا تھا منچ پر دوے صاحب ریسی سبرانن جی ساستری جی ماولنکر صاحب اور کولیج کے پراشاریہ جی بیٹھے ہال میں آ کر لوگ برابر بیٹھتے رہے بھائی سچی جانن جی نے پراتھنائی کی سوامی جی مہاراج کے ہول میں آتے ہی سبھی لوگ کھڑے ہو گئے اس کولیج کے بڑے ہی دھنے بھاگ ہیں کہ سوامی جی مہاراج کے چرن یہاں پڑے یہ آج کے دن کی صوبہ کیا کوئی ورنن کرے گا ہردے بول اٹھا کیا چھوی ورنوں آج کی بھلے بنے ہو نات سوامی جی مہاراج کا بڑے ہی بھوے سواگت کیا گیا اور ساستری جی نے پریچے دیتے ہو بتایا سوامی جی مہاراج کہ سوامی جی مہاراج کے مارک پر چلنے والوں کی سنکھیاں اتر بھارت میں لاکھوں ہیں سوامی جی مہاراج چیرولی سنت آسرم کشنا نگر موتھرا میں رہتے ہیں جس کے پاس میں ہی جائے گردیو سادنا نگر بسنے والا ہے سوامی جی مہاراج کا سندیس ہے کہ سیو نیتر سب میں ہے اور اسے کھولنے کی سادنا بڑی سرل ہے انہوں نے سوامی جی مہاراج سے سسنگ شروع کرنے کی پراتھنا کی پھر تو دھیرے سور میں پرارم کر کے سوامی جی مہاراج نے بڑی تیز آواز میں سسنگ کیا بڑی ہی بلند تو مکھے روپ سے سوامی جی مہاراج نے بتایا کہ آج کے مانو سماج میں انوساسن ہینتا اور تریتر ہینتا آسانتی اور بڑویس کیوں ہے اور اسے مٹانے کا کیا اپائے ہے سوامی جی مہاراج نے لوگوں کو آگاہ کیا بھویسے میں برے دن آنے والے ہیں اس لیے لوگ ماس مدیرہ کا سیون بند کر کے آدھیاتم میں آویں اس کارے کرم میں بھائی پورسوتم گھنیس ماولنکرز اور رازنیتی ساستر کے انتر راشتری یہ خیاتی پرابت ودوان ہیں وہ ویسے ستیتی کے روپ میں وہاں اپستیت تھے انہوں نے بڑی سرل گجراتی بھاسا میں سوامی جی مہاراج کے پروچن کے سنبند میں کہا کہ یہاں اتیتی کے روپ میں ویسے ستیتی کے روپ میں بیٹھنا میرے لیے نادھکار چیشٹا ہے سوامی جی مہاراج کی وانی بڑی ہی سرل ہو رہا اس میں آتمکتہ ہے ہزاروں ورسوں سے اس دیس کی ایک بھاسا رہی ہے تیسری آنکھ ہے گروہ مہاراج مارک بتاتے ہیں چلنا اپنے کو ہے ویدیا کا کوئی مہتپ نہیں ہے رام کرشنے تو انپر تھے ان کے چرن اس پر سے ادھار ہو جاتا تھا سوی میں آدھیاتمکتہ کی ضرورت ہے سوامی جی مہاراج بندتو کی بھاونہ بھرتے ہیں جس سے مانو سماج میں ایک اتو کا انگو ہو سوامی جی تو مہا ساغر ہیں ہماری ڈول چھوٹی ہے سب اس پر نربر ہے کہ گرہن کرنے اور دھارن کرنے کی سکتی ہماری کتنی ہے ہم میں تو آدھیاتمک سکتی ہے اس کا ہمیں ودھیارتی کے روپ میں ادھیان کرنا ہے سب سوہ دھرم کا پالن کریں تو اندر کی سانتی بہار آئے اس کے لئے سنتوں کے پاس جانا ہوگا سستنگ سے جیون کرتھارت ہوگا سوامی جی مہاراج اتر پردیس سے اتنی دور سے آئے ہم ان کے ہردے سے آبھاری ہیں آج اپنے گھر میں سوامی جی کو پا کر ہمیں بڑی خوشی ہے پھر اس کے بعد دوے صاحب نے آبھار پردرست کیا اور سوامی جی مہاراج سے پراتھنا کی کہ پنے سوامی جی مہاراج ہم لوگوں کے بیچ میں پدھاریں سوامی جی مہاراج منج سے اتر کر بہار آئے تو وہاں اپستیت لوگوں کی پراتھنا پر پھر منج کے نیچے ہول میں لوگوں کو درسن دینے پہنچے حالانکہ چرون اسپرز کی مانائی تھی لیکن لوگوں نے جمین چھوچو کر پرنام کیا اس حسنگ کی وسہستہ یہ رہی کہ اس میں نگر کے ودوان دھنی اور گھنمان نے اچھ پداسین لوگ بھی اپستیت رہے پھر گھوشنا ہوئی ہوگا بھائی پور سوطم گھڑے سمارو لنکر جی کی مانے کہا کہ ایسا سوامی تو ہم نے نئے کبھی دیکھا تھا اور نئے ایسا پروچن ہم نے کبھی سنا تھا سوامی جی مہاراج نے آدھونک جیون کے سبی پہلوں کو چھوٹے ہوئے جس پرکار ادھیاتم تطو کا وہاں نیروپن کیا وہ اپنے آپ میں عدیت پہ تھا سوامی جی مہاراج بعد میں ڈیرے پر چلے گئے اور بہتاں گرہن کرنے کے بعد وسرم کیے شیام کو ساڑھے تین بجے سوامی جی مہاراج نامدان کے لیے اسی کولیج میں پنے آگئے قریب چھے بجے تک نامدان چلتا رہا مہاوک سوسائٹی سے جب سبھی لوگ نامدان کے استان پر جا رہے تھے تو ایک بڑی دلچسپ بات ہوئی ہتے پورا چوک پر ایک نائی نے سوامی جی مہاراج کا سرسنگ سنا چاہا اور بڑے پرہم بھاو میں وہ تھا تو وہیں بھی نامدان میں جانا چاہتا تھا تو سبھی لوگ گاڑی لے کر جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہ ایک آدمی کی ڈاڑی بنا رہا تھا سابون لگا چکا تھا تو گاڑی کا ہورن سنتے ہی وہ گرہاک سے یہ بول کر کہ بیٹھو ابھی آیا اور وہ گاڑی میں آیا تو اسے نامدان پانے کے حوصلے میں نہ تو اپنی دکان کا خیال رہا اور نہ ہی گرہاک کی خوشی نہ خوشی کا اور نہ اس کی سابون لگی ڈاڑی کا تو ایسا ہونا چاہیے نامدان کا جوز نامدان کے بعد پونے ساتھ بجے پرم پجے سوامی جی مہاراج احمد آباد نگر میں سابرمتی ندی کے ترپ پر اس تھد گاندھی آسرم میں گئے گاندھی جی کے ساتھ کام کرنے والے تمام بجرگ لوگ سوامی جی مہاراج کی اگوانی کرنے آئے آسرم کے سامنے سابرمتی ندی کی ریت میں سوامی جی مہاراج کے لیے بالو کا ایک اچھ آسن بنایا گیا قریب پونے دو سو ادھیا پکائیں جو بیسک شکشہ کی ٹریننگ لینے آسرم پر آئی تھی پنکتی بدھ ہو کر بیٹھی ان لوگوں نے کئی طرح کی پراتھنائیں سنائی جاتے ہی سوامی جی مہاراج نے کہا کہ ان سے قہد ہوگی اپنا اپنا سر ڈھک لیں تو سبھی نے سوامی جی مہاراج کے کہنے پر سر ڈھک لیا انہوں نے گجراتی میں گیتہ کا نواد بھی سنایا سوامی جی مہاراج نے قریب بارہ منٹ کے سسنگ میں بتایا کہ اس طریقوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے ورنہ دیکھ کر پروسوں کے من اور اندریاں چلائے مان ہو جائیں گی ماس مچھلی انڈا سراب کا سیون نہیں کرنا چاہیے ہم نے گاندھی جی کے بتائے مارک کو چھوڑ دیا جس سے یہ پریسانی آئی ایک بجرگ آدمی نے سوامی جی مہاراج سے پوچھا کہ میں نے تو سنا ہے کہ ایک بار منوشیہ جنم پا کر پھر منوشیہ ہی ہوتے ہیں تو سوامی جی مہاراج نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے منوشیہ جنم پا کر بری کرنی کر کے لوگ پھر چوراسی میں چلے جاتے ہیں سابر متی آسرم سے سوامی جی مہاراج سیدھے ستسنگ اسطحان کاسی ویسونات مہادیو کے مندر پر پہنچے ستسنگ کر کے پونہ بھاوک سوسائیٹی واپس آگئے اور وہیں بھوجن کیے سبھی لوگ پرسات گرہن کر رہے تھے تو سوامی جی مہاراج نیچے اترے مسکرہٹ کے ساتھ دیا برساتے ہوئے بولے کہ سب لوگ کھا کر سو جاؤ سوامی جی مہاراج پھر سوام اسلام کرنے گئے اور پھر سبھی لوگوں نے بھی اسلام کیا جائے گردیو